بہت شکریہ اسامہ اور فضا آپ کے پسندہ سیگمنٹ سٹار ناتخواں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمد ایت کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش توہیب اور ماشاء اللہ سے ماہ مبارک ماہ رمضان اپنے اختتام کی جانب گامزن ہیں اور کافی گرمی کے روزے ہیں اور یہی بھوک اور پیاس کی شدت کو بردارشت کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے اور جب یہ شدت محسوس ہو رہی ہو اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا عرش ہل جاتا ہے تو یہ موقع نہیں گوائیے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں ہمارے مہمان سناخواں یہاں پر تشریف فرما ہے اور ہمارے جد صاحبان محترم شفیق صاحب فیصل صاحب یہ دونوں بھی یہاں پر تشریف فرما ہے تو پہلے سناخواں کو دعوت دیتے ہیں کنزا محفوظ صاحبہ یہاں پر بیٹھی ہے اور کنزا چھوٹی سی ہے کتنی دیاری کے ساتھ آئی ہے سنتے ان کی آواز میں کتنا دم ہے اور کیسی دیاری ہے کنزا دو منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس اب نات پیش کیجئے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرہ اس کی دولت ہے فقط نقشی کا فیپا تیرہ کچھ نہیں مانگتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایاں تیرے پیکر کان تھا پر میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ سایاں کچھ نہیں مانگتا جی بہت یہ خوبصورت انداز میں یہ نات کنزا نے پڑھی ہے اور میں جاؤں گی کہ اس سے پہلے کہ جد صاحبان اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں اپنے دوسرے زنہ خواہ کے طرف بڑھتے ہیں اور ان کو بھی سن لیتے ہیں کتنی تیاری کے ساتھ آئے ہیں علی حیدر چوہان یہاں پر تشریف فرما ہے تو علی حیدر آپ کے پاس بھی دو منٹ کا وقت ہے آپ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے اب الہام کرم جم کہیں بکشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے اے الہام کی جم 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 اے گمبد خزرہ کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے اے الہام کی رمجم جی بلی حیدر چوہان بہت ہی خوبصورت کلام جس کا انتخاب آپ نے کیا اور اچھا لگا آپ نے جس طرح سے اس کو پیش کیا حافظہ سبوہی ہماری آخری سنہ خواہ جو کہ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں حافظہ سبوہی آپ کے پاس بھی دو منٹ کا وقت ہے آپ نات پیش کیجئے قطرہ مانگے جو کوئی دریاں دے دے قطرہ مانگے جو کوئی دریاں دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنے تمنہ دے دے وہ جو آسود گی چاہے انہیں آسود آ کرے بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے بے قرار بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ نات پیش کیا اور کیا ہی بات ہے مطلب اتنے پیارے پیارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سناف جو کہ اپنی اس خوبصورت آواز کو مدت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے استعمال کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم اس کو مزید نکھارنا چاہتے ہیں تب ہی یہاں پر موجود ہیں اور اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے جی اب اپنی رائے سے آگاہ کیجے گا شفیق صاحب اور پیصل صاحب شفیق صاحب پہلے آپ آگاہ کیجے ماشااللہ کنزا نے پڑھا کچھ نہیں مانگتا میں وہی کہتا ہوں پہلے بھی میں نے اکثر کہا ہے کہ وہ ترس اور وہ کلام کا انتخاب کریں جو پڑھ سکتی ہوں اتنا مشکل ترس تھی وہ تو اس کو بہتر انداز میں نہیں پڑھ سکی بہت زیادہ علی حضر صاحب الہام کی رمجم بہت اچھا پڑھا بہت تاثر قائم کیا اور اچھا رہا اور حافظہ صاحبہ ماشااللہ انہوں نے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اتنی مشکل طرز بچی ہے میں ان سے ہی کہتا ہوں کہ ان ناتوں کو سنیں جو آپ پک کر سکتے ہیں تو بہت کچھا رہا مزا نہیں آیا ماشااللہ کنزا نے اچھا پڑھا اور پہلے پڑھتی رہی ہیں لیکن آج بالکل متاثر نہیں کرتا ہوں اور سر کا خیال بھی نے رکھا اور لف بھی اضافت انہوں نے کی علی ایدر چوہان صاحب نے اچھا پڑھا لیکن مطلع الہام کو اتنا گھمایا کہ شروع میں تاثر بگڑتے بگڑتے بچ گیا الحمدللہ نہیں گھمایا لیکن بگڑتے بگڑتے بچا لیا اور مجموعی طور پر اچھا پڑھا حافظہ صبح ہی نے سر چینج کر دیا اور وائبریشن آواز میں لگ نہیں رہا تھا کہ یہ سیکنڈ راؤن میں اور بہت لیا بہت سمجھ بگڑتے ہیں جن پر بچوں کی کافی گریپ ہوتی ہیں کافی دفعہ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو وہ مقابلے میں سیلیکٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن آگے چل کے جہاں پر پر باریکیاں جب باریکیاں جب رہ جاتے ہیں ایک سانس ایک ایک ڈیویزن ایک ایک پوز مانے خیز ہوتا ہے صحیح تو آپ ہمارے ساتھ آگے کون چل رہے ہیں ہمارے ساتھ علی حیدر چوہان آگے جا رہے ہیں لیکن ان کو بہت سنبھل کر آگے جانا ہوگا صحیح علی حیدر چوہان آپ کے لئے دھیر و دعائیں ہیں آپ ہمارے ساتھ آگے چل رہے ہیں اور کنزہ اور حافظہ سبو ہی آپ دونوں کے ساتھ جائیں گے عدور کے گفت ہمپرز اور آپ دونوں کو پھر سے محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اس پار نہیں اگلے سال پھر سے موقع ملے گا ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسنیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول